بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسے اسید ایف ایس ایئے میک پارٹو کانک سیکشن ٹو لیکچر نمبر ٹو میں آج ہم مزید پیرابولا کے بارے میں ڈسکشنز کر دیں گے کیونکہ یہ ڈسکشن ضروری ہے اگر آپ لوگ ان چیزوں کو یاد نہیں رکھو گے تو پھر آگے ایکسرسائزز میں آپ لوگ کو مسئلہ ہوگا تو ہماری ڈسکشن کیا یار ہماری ڈسکشن یہ ہے کہ اسے پریویس لیکچر میں میں نے جو پیرابولا ڈیفائن کیا تھا وہ ایٹ ڈا اوریجن تھا ایٹ ڈا اوریجن مطلب اس کا وارٹکس زیرو زیرو تھا مطلب یہ ہمارے پاس کوارڈینیٹ پلین ہے اور یہ ہمارے پاس اوریجن پان ہے اس کو ہم اوریجن کہتے ہیں اسی اوریجن کے اوپر ہی پیرابولا بناتا تو اس کو کہتے ہیں وارٹکس لیکن اب پوششن یہ ہے کہ اگر یہ پیرابولا یہ ہے فسٹ کوارڈن میں آجائے یا ادھر آجائے یا ادھر آجائے یا ادھر آجائے یا یہ اوپن ہوگا اپ وارڈ لیکن اوریجن کی اوپر نہیں آئے گا تو پھر اس کا فوکس کیا ہوگا اس کا لیٹس ریکٹم کیا ہوگا اس کا ڈاریکٹریکس کیا ہوگا اور اس کا وارٹکس کیا ہوگا تو یہ ہمارے پاس سٹینڈر فیرابولا کی اگویشن ہے وائی سکوئر ایز اگل ڈو پور ہے ایکس مطلب یہ جو ڈائیگرام میں نے بنایا ہے اس کا میں نے فروب بھی کیا تھا یہ اسی کا اگویشن ہے وائی سکوئر ایز اگل ڈو فور اے ایکس اب ایک اگویشن میں اس طرح بھی لکھ سکتا ہو یہ اگویشن میں اس طرح بھی لکھ سکتا ہو وائی منس ک whole square is اگل ڈو فور اے ایکس منس ع اس اگویشن کو میں اس طرح بھی لکھ سکتا ہو ٹھیک ہے تو اس میں H اور K آگئے تو میں نے آپ پوکے دیا کہ یہ ہمارے پاس ایکویشن آپ پیرا بولا ہے ایڈ ورٹیکس زیرو زیرو ایڈ ورٹیکس زیرو زیرو اور یہ ہمارے پاس ورٹیکس H K پہ ہے ورٹیکس ہمارے پاس کیا ہے H K ہے اب اس H K کا مطلب کیا ہوگا اور H K کے ساتھ ساتھ جب H K اس میں آئے گا تو پھر اس کا پوکس کیا ہوگا اس کا ڈاریکس کیا ہوگا تو یہاں پہ دیکھو سفوز یہ میں نے کوارڈینٹ پلینڈ را کیا یہ ہمارے پاس کوارڈینٹ پلین ہے اس کو میں نے کوارڈینٹ پلینڈ کی دیا تو اس کو کہتے ہیں ایکس ایکس ڈیش اور اس کو میں کہتا ہوں وائی ڈیش اب اور اگزمپل یہ ہمارے پاس ایک پوانڈ ہے فسٹ کوارڈنٹ میں یہ ہمارے پاس پوانڈ ہوا فسٹ کوارڈنٹ میں تو فسٹ کوارڈنٹ میں یہاں ایکس کی بھی کچھ نہ کچھ ویلی ہوگی اور وائی کی بھی کچھ نہ کچھ ویلی ہوگی تو اس کو میں کہنا چاہتا ہوں ایچ کے اس کو میں کیا کہے دوں گا ایچ کے کہے دوں گا ٹھیک ہے اس کو میں نے کیا کہے دیا ایچ کے کہے دیا اور ہمارے پاس یہ اوریجن پوانٹ ہے اس کا zero zero اس کو میں نے اوریجن پوانٹ یہ دیا ہمارے پاس zero zero ہے اب ہمارے پاس zero zero ہے تو ہمارا ورٹیکس کیا ہوا ہمارا ورٹیکس اب ہوا ایچ کے ہمارا ورٹیکس کیا ہوا ایچ کے ہوا تو دیکھو بلکل اسی ورٹیکس پہ ہم جب پیرلل لائنڈ را کرتے ہیں تو اس کو پرینسیبل ایکسس کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں پرینسیبل ایکس ایکسس کہتے ہیں یہ ہمارے پاس پرینسیبل ایکس ایکسس ہوا اب دیکھو ورٹیکس ہمارے پاس کیا ہوا ورٹیکس ہمارے پاس ہوا ایچ کے ورٹیکس ہمارے پاس کیا ہوا ایچ کے ہوا اب یہاں پہ دیکھو ادھر ہمارے پاس فوکس ہوگا ادھر ہمارے پاس کیا ہوگا فوکس ہوگا تو دیکھو یہ اس کے ساتھ میچ کر رہا ہے نہیں یہاں ہمارے پاس فوکس کیا ہے یہاں ہمارے پاس فوکس ہے ایپاپ اے زیرو ہمارے پاس فوکس کیا ہے ایپاپ اے زیرو ہے لیکن اس اے کے ساتھ آپ جب زیرو کو ایڈ کر دو گے اے پلس زیرو آ جائے گا اور زیرو کے ساتھ جب زیرو کو ایڈ کر دو گے تو وہ بھی زیرو آ جائے گا تو اسی کیس میں ہمارے پاس فوکس ہوگا اے پلس اچ کاما ک کئی کی جگہ یہاں دیکھو یہ زیرو کس کو شو کرتا ہے یہ زیرو وائی ایکس کس کو شو کرتا ہے تو یہاں پہ یہ تو ایکس ایکسز لائن ہے نا تو یہاں پہ پاسٹ کوارڈن میں یہ ایکس کی ویلو کو شو کرتا ہے اور یہ کی وائی کی ویلو کو شو کرتا ہے اب اسی پوائنٹ سے میں ادھر آ گیا تو یہ کچھ نہ کچھ ڈسٹنس کور کرے گا یا نہیں یہاں پہ یہ جو میں نے اس کو اے کے دیا ہے نا تو یہاں اس نے کچھ ڈسٹنس کور کیا ہے تو یہ اے ایکس کی ویلو کو رپریزنس کرتا ہے یہ ایک اس کو رپریزنس کرتا ہے ایکس کی ویلو کو تو یہاں پہ یہ کچھ نہ کچھ ڈسٹنس کور کر دے گا تو اس کو میں کیے دوں گا اس ڈسٹنس کو میں کیا کیے دوں گا اور اس اے کے ساتھ ایچ کو بھی ایڈ کرنا ہے کیونکہ یہ یہاں سے شروع ہو چکا ہے ایچ کی ڈسٹنس کہاں سے ہے یہاں سے لے کر یہاں تک ہے یہ ایچ کی ڈسٹنس ہے اور یہ ورڈ ڈگری کی ڈسٹنس ہے تو ہمارا اب فوکس کیا ہوگا f of a plus h کاما k مطلب اسی پیرابولک ایکویشن کا scale whole square is equal to 4 a x minus h کا فوکس کیا ہوگا f of a plus h کاما k اب دیکھو ڈاریک ٹرکس کام ہوتے ہیں سپوز ہمارے پاس اس کا ڈاریک ٹرکس یہاں پہ بنتا ہے اس کا ڈاریک ٹرکس کیا بنتا ہے یہاں پہ بنتا ہے اس کو میں نے ڈاریک ٹرکس کیا دیا ڈاریک ٹرکس اسی پیرابول اگر ڈاریک ٹرکس ہمارے پاس کیا ہے f of x is equal to minus a تو یہاں اس کا ڈاریک ٹرکس ہوگا x is equal to minus a plus h کاما k یہاں پہ simple minus a ہے اس minus a کے ساتھ h کو add کرنا ہے اور k لگانا ہے ٹھیک ہے تو فوکس کیا ہوگا فوکس ہوگا فوکس ہمارے پاس ہوگا f of a plus h کاما k اور ڈاریک ٹرکس کیا ہوگا ڈاریک ٹرکس ہوگا x is equal to ڈاریک ٹرکس ہوگا ان چیزوں کو یاد رکھنا لازمی ہے ڈاریک ٹرکس ہوگا x is equal to minus a plus h کاما k یہ ہمارے پاس ڈاریک ٹرکس ہوگا اس کا ہمارے پاس یہ ہی ڈاریک ٹرکس ہوگا صحیح یا آپ لوگ لے سکتے ہیں x is equal to a minus h a minus h کاما k یا a minus h ہوگا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اس کا ڈاریک ٹرکس ہوگا k ہمارے پاس سیم ہوگا اور اس کا ورٹیکس کیا ہوگا ورٹیکس ہمارے پاس h کے آئے گا ورٹیکس ہمارے پاس کیا ہوگا h کے ہوگا ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھو یہ ہمارے پاس ہوریزنٹلی ہے یہ ہمارے پاس کیا ہوریزنٹلی ہے اگر یہ اس طرف بنے گا تو پھر یہ اس a کی بیلو ہمارے پاس minus a ہوگی اس a کی بیلو کیا ہوگی یہ minus a ہوگی اور ڈاریک ٹرکس میں a کی بیلو ہمارے پاس plus a ہوگی اب دیکھو اب اگر یہ فیرابولہ open ہوگا upward تو پھر اس کی equation کیس پر نہیں اب میں یہاں پہ فیرابولہ کی بات کر دوں گا جب یہ open ہوگا upward یہ فیرابولہ open ہو چکا ہے upward تو x equal to 4 ay ہوا لیکن یہ اس کا vertex بھی ہمارے پاس کیا ہے origin پہ ہے لیکن اگر یہ origin پہ نہ آئے مطلب فیرابولہ ہمارے پاس جو ہے ادھر بن جائے مطلب میں نے vertex یہاں پہ لیا h کے h represents کرے گا x کی value کو اور k represents کرے گا y کی value کو اور فیرابولہ open ہوا یہاں پہ ہے صحیح فیرابولہ open ہوا یہاں پہ تو پھر اس کو principle x x کہتے ہے اس کو کیا کہتے ہے principle x x کہتے ہے صحیح یہ ہمارے پاس x x ڈیش ہے اور یہ ہمارے پاس y y ڈیش اب question یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کا focus کیا ہوگا یہاں پہ دیکھو vertex تو vertex کیا بنا vertex اور یہ equation کیسے بنے گا اس کے لیے equation اس طرح بنے گا x minus h whole square is equal to 4 a y minus k y minus k اب question یہ ہے کہ اس type vertex کیا ہوگا vertex to h k ہوا focus کیا ہوگا اس کا focus تو دیکھو یہاں بھی ہمارے پاس focus کیا ہے f of 0 a ہے مطلب vertical change ہو رہا ہے تو ہمارے پاس x x کیا ہوگا constant ہوگا تو یہاں اپنا focus میں لگ سکتا ہوں f of h k k plus a یا a plus k یہاں h change نہیں ہوگا اس سے previous فیرابولہ میں ہمارے پاس h میں changing ہو رہی تھی k same تھا horizontal k same ہوگا اور world degree ہمارے پاس h same ہوگا تو ہمارا focus کیا ہوا h k k plus a اس کا focus کیا ہوگا h k plus k ورٹکس کیا ہوا h k ہوا اور اس کا suppose direct tricks یہاں پہ میں بنا سکتا ہوں تو اس کا direct tricks کیا ہوگا direct tricks یہ line ہے نا اس کا direct tricks ہمارے پاس ہوگا اس کا direct tricks یہاں میں نے کیا لکھا ہے y is equal to minus a minus a لکھا ہے تو اس کا direct tricks ہوگا y is equal to minus a plus k h نہیں لگانا ہے horizontally اس کے ساتھ h لگانا ہے اور vertically اس کے اس type کا direct tricks کیا ہوگا فوکس ہی ہوگا f h k plus a or direct tricks ہوگا f a minus a plus k ٹھیک تو اس کو direct tricks ہے similarly اگر یہی فیرابول ادھر بن جائے ادھر بن جائے یہاں پہ یہ فیرابول ادھر بن جائے تو اس کا vertex کیا ہوگا vertex وہ h k ہوگا لے سکتے ہے کیونکہ یہ lower ہے تو lower میں ہمارے پاس سوری minus k لے سکتے ہے یہاں پہ ہمارے پاس فوکس ہوگا اور پھر یہاں پہ direct tricks بنیں گا ہمارے پاس کیا ہوگا direct tricks ہوگا تو اس کو کہتے ہے کہ جب ہمارے پاس پیرابول اوریجن پہ نہ ہو پیرابول جب اوریجن پہ نہ ہو تو پھر اس کا focus کیا ہوگا direct tricks کیا ہوگا اور اس کا vertex پانٹ کیا ہوگا تو یہ چیز آگے exercise میں پھر آئیں گے انشاءاللہ next lecture میں ہم complete exercise solutions کر دیں گے